پاکستان کو مارز وجود میں آئے ابھی ایک برس بھی نہیں گزرا تھا کہ ان میں سوڑ تالس میں پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی اکھنڈ بھارت بنانے کی مکروح خواہش نے بھارت کے سر پر ہمیشہ جنگی جنون جاری رکھا اور ستمبر انیس سو پینسٹھ میں ایک مرتبہ پھر بھارت نے پاکستان کی مشرقی سرط پر حملہ کر دیا چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کا سورج اپنے ساتھ عزم ایمانی کی کرنے لیے تلو ہوا کہ جب لاہور میں ناشتہ کرنے کا بھارتی خواب شرمندہ اعتابیر تو نہ ہوا لیکن دندان شکست شرمندگی بھارت کا مقدر ٹھیری ہمارا پڑوسی ملک بھارت اپنے وجود کے پہلے دن سے ہی وطن عزیز کے دشمن کا کردار ادا کرتا رہا ہے بھارت پر یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ روایتی جنگوں کے میدان میں ہمارے نڈر جوانوں سے لڑت نہیں سکتا لہٰذا اب وہ ہمارے ملک میں نسلی مذہبی اور مسلح کی انتشار پھیلانا چاہتا ہے بلوچستان کی سرزمین سے آلہ درجے کے جاسوس افسر کلبشن کا گرفتار ہونا اس بات کا شاہد ہے کہ بھارت کس قدر ایاری کے ساتھ پاکستان کو آج بھی غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے لیکن ہم وطن عزیز کے سپوت ہیں ہم پاکستانی ہیں اور وطن عزیز کے دفاع میں بلوچستان کے غیور سپوتوں نے سرفروشی کی وہ داستان رقم کی جن کی تاریخ میں بھی نظیر نہیں ملتی مغربی سرد کے دفاع پر معمور میجر علی جواد چنگیزی نے جس بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہدت نوش کیا وہ ہمارے لیے عزم و حمد کی تاریخ کا نیا باب ہے ملک و قوم کے دفاع میں پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ افسی بلوچستان اور پولیس کے جوان بھی صف آرہا ہیں ڈی آئی جی حامد شکیل ہو یا لیفٹین انٹ صفی اللہ شہید کیپٹن عبدالقدیر بلوچ شہید ہو یا سپاہی گلدمر شہید ان کی جانوں کا نظرانہ اس مٹی سے عقیدت کا مو بولتا ثبوت ہے سرفروشی ہے ایمان تمہارا جرتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہو تم پاکستان زندہ باد تھا پاکستان زندہ باد رہے گا پاکستان زندہ باد تھا پاکستان زندہ باد رہے گا پاکستان زندہ باد تھا پاکستان زندہ باد رہے گا